دوستو نمسکار پرنام عبی آدن سوکار کریں شروع کرتے ہیں آج کی بڑی خبریں مد پردیس کے سب باون جیلوں کی خبریں کسانوں کے لیے رہات کی خبر ہے وہیں گئے سیلنڈر پر بڑی خبر سامنے آ رہی ہے مد پردیس میں پرائیمری اسکول کھولنے کا ویچار کر رہی ہے سرکار تو چلے دیکھتے ہیں ساری خبریں ویستار سے جید ہی آپ کو خبریں پسند آئے تو ویڈیو کو لائک جرور کریے گا اور اسی پرکاری خبروں کے لیے آپ چیرن کو سبسکرائب کر لیں خبریں پوری پانے کے لیے ویڈیو ان تک جرور دیکھئے گا پردان منتری کسان سمان ندی یوجنا میں بڑا بدلا ہوا ہے سنگل جوت والی جمین پر کئی کسان پریواروں کے نام ہیں یوجنا کا لاب کسے ملے گا اس کے بارے میں جانکاری آئی ہے ابھی تک دو ہیکٹیر جوت والے چھوٹے اور سیماند کسانوں کو یوجنا کا لاب ملتا تھا ارثات سمان ندی کے تحت چھے جار روپے سالانہ ملتے تھے کسانوں کو لیکن اب پردان منتری کسان سمان ندی اسکیم کے تحت اب انہی کسان پریواروں کو مدد ملے گی جن کے نام پر کھیت ہے پہلے کے نیم میں بدلا کرتے ہوئے پوستینی جمین میں اس سے دائی رکھنے والوں کو یوجنا کا لاب نہیں دیا جائے گا لیکن یہ نیم پرانے لابارتیوں پر لاغو نہیں ہوگا وہیں کھیتی کی جمین چاہے گاؤں میں ہو سیر میں ہو یوجنا کے تحت آرثیق مدد ملے گی ارثات یوجنا کا لاب ملے گا تو اس پرکار سے سرکار یوجنا میں بدلاو کرتے رہتی ہیں LPG سیلینڈر پر بڑی خبر آئی ہے آپ جان کر کے حیران ہو جائیں گے آپ کے کام کی خبر ہے منٹوں میں جانے آپ LPG سیلینڈر میں کتنی گیس بچی ہے سیلینڈر میں اچانک گیس ختم ہو جانا ہر گھر کی کہانی ہوتی ہے ہر کوئی مہنے میں ایک بار اس سمسیہ سے دوچار ہوتا ہے وہیں یہ سمسیہ تب اور پڑ جاتی ہے جب آپ کے گھر میں مہمان آئے ہو اور گیس ختم ہو جائے یادی دو کنیکسن ہے تب تو ٹھیک ہے پر یادی ایک ہی کنیکسن ہے تو ایسے موقع پر سرمسار ہونا پڑ جاتا ہے آپ سبھی جانتے ہیں کہ گیس سیلینڈر میں ایسی کوئی ڈیوائس نہیں ہوتی جو آپ کو بتا دے کہ آپ کے گیس سیلینڈر میں کتنی گیس بچی ہے پھر بھی ایک سمارٹ ٹرک کا استعمال کر آپ مینٹوں میں پتا لگا سکتے ہیں کہ آپ کے گھر پہ سیلینڈر میں کتنی گیس بچی ہوئے یہ ٹرک بلکل گھرے لو ہے بینہ خرج کے ہے بس آپ ایک کپڑا بھگا کر آپ اپنے گیس کی ماترہ کو آسانی سے جان سکتے ہیں اس کے لئے گیس سیلینڈر پر ایک کپڑا بھگا کر پورے سیلینڈر سے چاروں اور لگا دیجئے سیلینڈر بھگ جانے کے بعد اسے ہٹا لیجئے اب دھیان سے دیکھنے پر آپ کو پتا چلے گا کہ سیلینڈر کا کچھ حصہ سوک گیا ہے اور کچھ حصہ بھگا ہوا ہے چونکہ سوکھے حصے میں گیس نہیں ہوتی ایسے میں آپ آسانی سے جان سکتے ہیں کہ سیلینڈر میں کتنی گیس بھری ہے اور کتنی کھالی ہے اس کے لئے ہر دو تین دن بعد اس ٹرک کے جریے ایک بار گیس کا پتا لگا کر سمائے رہتے آپ سیلینڈر بک کرا سکتے ہیں اور اس سمسیا سے نجات پا سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے جرور ایک بار ٹریک اپنائیے گا اس کے پیچھے ویجیان کام کرتا ہے چونکہ کھالی حصہ گرم ہوتا ہے آپ سبھی جانتے ہیں اب ایک چھاکرت بھرے ہوئے لیکویڈ گیس کی تلنا میں ایسے میں بھیگا کپڑا کے سمپرک میں آتے ہی پورا سیلینڈر بھیگ تو جاتا ہے پر کھالی حصہ جلد سکھنے لگتا ہے ایسے میں ایک سمیں ایسا آتا ہے کہ جب سیلینڈر پر صاف دکھائی دیتا ہے کہ کتنا حصہ سکھا ہے اور کتنا گیلا جو حصہ گیلا ہے وہاں تک گیس ہے اور جو حصہ سکھ گیا وہاں پر گیس ختم ہو گئی ہے مد پردیس میں ککچھا ایک سے بار بھی تک سبھی اسکول کھولنے کی تیاری میں سرکار اسکول سکھا منتری نے بڑا بیان دیا ہے ایم پی کے کالیجوں میں بھلے ہی کیول ویکشنیٹ اسٹوڈنس کو پرویس دیا جا رہا ہو کوچنگ کلاس کو کڑی سرطوں کے ساتھ انمتی دی گئی ہو تیسری لہر کا خطرہ برقرار ہو اور اکٹوبر میں بھینکن سنکرمند پھیننے کی چیتاونی جاری ہو گئی ہو پرانتو پرائیویٹ اسکول سنچالکوں کے ماملے میں سرکار کافی سمیدہ نصیل ہو گئی ہے ستنبر کے مہینے سے ککچھا ایک سے لے کر باروی تک سب ہی اسکول کھولنے کے تیاری کی جا رہی ہے اسکول سکھا منتری اندرسی پرمار نے پرائیویٹ اسکول سنچالکوں کی ہر مانگ کو پورا کرنے کا آسوسن دیا ہے مطپردیس کے پرائیویٹ اسکولوں کی سنستاؤں کے سچیو بابو تھامس اپادیائے وینہ راج موڈی سمیت اسوک کمار اپادیک چیتن سکسینہ نے مطپردیس کے اسکول سکھا منتری اندرسی پرمار سے ملاقات کر اپنی وین مانگوں کے سمبند میں گیاپن سوپا اور اسکول سکھا منتری نے ساری مانگیں مان لی ہے اب ستمبر کے مہینے سے ککچھا ایک سے ککچھا باروی تک کے اسکول کھولے جائیں گے مانگوں کو لے کر اسکول سکھا منتری پرمار نے آسوسن دیا ہے کہ جلدی ککچھا پہلی سے آٹھوی کے اسکول کھولے جائیں گے ساتھ ہی نووی سے باروی تک کی ککچھائیں نیمیت لگائی جائیں گی تاکہ بچوں کی سکھا میں آئے اوروت کو دور کیا جا سکے تو اس پرکار سے بڑی ساؤدھانی کے ساتھ اسکول کھولنا پڑے گا کیونکہ تیسری لہر کا ابھی کوئی بھروسہ نہیں ہے کب آئے گی اور کب جائے گی مد پردیس کی مہلہ امیدار نیمیسہ جی نے کون بنے گا کرولپتی میں جیتا پیسے پردیس کا نام اوچھا کیا انہوں نے کہا کہ لڑکیوں کی اوچھ شکچھا کے لیے لوگوں کو جاگرک کرنا چاہتی ہے اور کبی سی تیرہ میں پہنچ کر مد پردیس کا نام ٹاپ پر پہنچایا مد پردیس کے ساغر جی لے کی نیمیسہ اہریوار گیم سوک کون بنے گا کرولپتی تیرہ کی ہارٹ شیٹ پر پہنچی تیس ورشی نیمیسہ پیسے سے سب انسپیکٹر ہیں وہ فلال ساغر کے کانسٹیبل ٹریننگ سینٹر میں سیوارت ہیں تو اس پرکار سے انہوں نے کون بنے گا کرولپتی میں پہنچ کر پردیس کا نام گوروانمیت کیا ہے اور جو بھی راسی جیتی ہوگی وہ ان کے کام آئے گی لیکن مہلاؤں کے لیے پرینہ دائک ہے نیمیسہ جی نے ایک لاکھ ساٹھ ہجار کی انامی راسی والے نووے سوال تک کھیلا اسی بیچ سمائے پورا ہونے پر ہوتر بز گیا اب وہ اپیسوڈ میں اپنے آگے کا سپر جاری رکھیں گی نیمیسہ جی نے بتایا کہ سو میں آنے کا میرا ادیس ہے کہ میں اس منج سے خود کو اور اپنے پردیس کو اچھی طرح سے پرستود کروں اور اچھے سے کھیل کر لوٹوں تو بہت اچھی بات ہے ایک مہلہ امیدوار نے پردیس کا نام گوروانمیت کیا ہے اور اس ادیس کو لے کر کے انہوں نے سبھی مہلاؤں کو پرہاویت کیا ہے کسانوں کے لیے خوشکبری ہے کسانوں کو لے کر سیوراس سرکار کا بڑا فیصلہ ہے سیوراس سرکار نے کہا کہ کسانوں کے آئے پچاس سے ساٹھ لاکھ روپے تک ہو سکتی ہے دیس میں چل رہے کسان آندولن کے بیچ مہت پردیس کے کسانوں کے لیے بڑی خوشکبری ہے اب کسانوں دوارہ اتپادید بجلی ارجا ویباق خریدے گا اور سولر پلانٹ پچیس سال آپ کو آئے دے گا تو اس پرکار سے آپ سولر پلانٹ لگاتے ہیں تو آپ کی بجلی اس سولر پلانٹ کی بجلی ارجا ویباق خریدے گا جس سے آپ کو لاکھ روپے کا فائدہ ہوگا ارجا منتری پردن مصنی تومر جی نے گوشنا کی ہے کہ پی ایم کسوم یوجنا میں کسانوں دوارہ اتپادید بجلی ارجا ویباق دوارہ خریدی جائے گی اس سے کسانوں کے ساتھ ساتھ پردیس کو بھی بڑا لاب ہوگا وہیں نوین ایوم نوینی کران ارجا منتری حردیف سنی ڈنگ نے کہا کہ کسانوں دوارہ سولر پلانٹ لگانے پر لگ بگ 10 لاکھ روپے تک کا خرچ آئے گا جبکہ اس سے لگ بگ 50 سے 60 لاکھ روپے تک ہی آئے ہوگی تو اس پرکار سے بہت اچھی یوجنا ہے یدی آپ اس میں انٹریشٹ رکھتے ہیں تو جرول یوجنا کا لاکھ اٹھائیں اور منافع کمائیں اس یوجنا کا لاکھ اٹھانے کے لیے اس یوجنا کی ساری جانکاری کے لیے آپ اپنے بلاگ کے بجلی بھاگ سے مل سکتے ہیں مد پردیس میں پٹواری کی ہڑتال جاری ہے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے پٹواری کمالنات نے کہا کہ کانگریز پوری ان کے ساتھ ہے جرور آپ ہڑتال کریں جب تک کہ سرکار مانگے پوری نہیں کرتی تب تک آپ کو ہڑتال جاری رکھنا ہے تین ستری مانگوں کو لے کر چرنبت آندولن کر رہے پردیس کے پٹواری پچھلے پندرہ دینوں سے کلم بند ہڑتال پر ہیں سرکار سے بات تو چل رہی ہے لیکن یہ باتچت ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچیے ہڑتال کو لے کر کئی سنگٹن اپنا سمرتن دے چکے ہیں اب کانگریز بھی پوری طرح پٹواریوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے تو اس پرکار سے یدی رازنیتہ بھی ان کرمچاریوں کے ساتھ ہو جائیں گے تو سرکار کو بہت دکت ہوگی کانگریز کے پردیس کارکاری عدیقش رام نیواس راوت نے آج درنا اس طل پر پہنچ کر ان سے بات کی اور کہا کہ کمالنات جن نے کہا ہے کہ پوری کانگریز پٹواریوں کے ساتھ کھڑی ہے آپ جب تک کہ مانگے پوری نہیں ہوتی تب تک کہ اندولن کرتے رہیں حالانکہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ پٹواریوں کی جب سے ہڑتال جاری ہے تب سے سارے کام چائے سی مانکن ہو جمین کو ناپنا ہو راجسوے کے کام ہو کسی بھی پرکار کا سبھی کام تھپ ہو گیا ہے جس سے آمجن کو تتا کسانوں کو بہت دکت ہو رہی ہے بہن سیم سیوراسنی چوان نے پردیس واسیوں کے لئے کیا ہے بڑے اعلان تو چلے سنتے سیم سیوراسنی چوان کو لائیو مہابیان دو یہ پرثم مہابیان کے بعد یہ دوسرا مہابیان ہے یہ چل رہا ہے اسے چلانے کی آوستکتہ اس لئے پڑی کہ بیچ میں کووڈ سنکرمن نیانترت رہنے کے قارن ختم نہیں ہوا لیکن سنکرمن کم ہو گیا ہے اور اس لئے ویکسینیشن کی گتی بھی کم ہو گئی پہلا ڈوچ جن نے نہیں لگوایا وہ بھی تھوڑی سنکھیا کم ہوئی تھی اور دوسر پہلا ڈوچ جگہ گے کہ دوسرا ڈوچ لگوایا نہ بھولے گئے جبکہ سمکون سرکشہ کے لیے سرکشہ کبچہ ویکسین اس کا پروہاتہ ہوگا جب دونوں ڈوچ لگ جائیں دونوں ڈوچ لگنے کے بعد ویکسینک ڈاکٹرز جسے سگ یہ کہتے ہیں کہ یا تو کورونا کا سنکرمن ہوگا نہیں یا ہوگا تو اس کا گھا تک اثر نہیں ہم کو لگا کہ کئی لوگ سیکنڈ روز لگوا ہی نہیں رہے پرس روز والے اور پرس روز میں بھی کافی لوگ باقی بچے اس لئے تیہ کیا مہابیان دو چلے گا ایک بار پھر سے جنتہ کو جگائیں گے اور سرکار تو اس کام میں لگی ہے مکھ منتری منتری گن دیدھائک ساتھی سانسط بھارتی جنتہ پارٹی کے سمسط کاری کرتا دھرم گروہ سماس سے بھی سیم سے بھی سنسطہ ہیں باقی راج نیتک ڈل میں جھٹے دین دیال انتودہ سمیتیاں سواست سیم سے بگ ٹائسس میریجمنٹ کمیٹی کیونکہ ایسے اب یہاں جنتہ کے بنا سفن نہیں ہوتے جس کو پھر جنبیان بنانے کے لیے یہ دوسرا مہابیان پرارم ہوا ہے ابھی تک مدھم دیس میں تو ہم کو باز کروڑ 49 لاکھ ویکسین لگوانی ہے پاتر جو آبا دیا ہے اٹھارہ ساتھ سے زیادہ ہو میں لیکن ابھی تک لگی ہے تین کروڑ 42 لاکھ رتھم روج لگائے مدھم آسٹ پرسیٹ لوگوں کو اور دوسرا ڈوج ابھی رکھائے ارسٹ لاکھ 49 ازار لگ بڑھ بارہ پریسٹ اب تک آج کے ابھیان کی جو جانکاری ملا لے تو اب یہ بڑھ کے دونوں ڈوج مل بڑھ کے کیونکہ ابھی تک چار کروڑ گیارہ لاکھ تھے اب بڑھ کے چار کروڑ چار کروڑ پندرہ لاکھ ہو گئے ہیں اور اپڈیٹ تو اس پرکار سے جانکاریاں اگر آپ کو جانکاریاں پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک جرور کریے گا اور اگر آپ نے ویڈیو پورا دیکھا ہے تو اس کے لئے بہت بہت دنے واد ویڈیو کو جیدہ جیدہ اپنے دوستوں میں سیئر کریں تاکہ وہ بھی جانکاریوں سے اپڈیٹ رہیں اور جانکاریوں کا لاب لے سکے تو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں سر